السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمد عبدو ورسولو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدى هدى محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدع وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار اللہم صلی علیہ وآلہ آل محمد کما صلیت علیہ وآلہ آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ویغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم وقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من عطا محمد فقد عطا اللہ ومن عصا محمد فقد عصا اللہ ومحمد فرق بین الناس کرام قدر سامین احترم ومکرم حضرات و خواتین اللہ حضور جلال کے بڑے عظیم احسانات میں سے سب سے بڑا احسان وہ سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے ان کے ذریعے سے ہی ہمیں قرآن ملا ان کے ذریعے سے ہی ہمیں دینِ اسلام ملا اور ان کے ذریعے سے ہی اللہ حضور جلال نے اپنی ہدایت اور اپنی وحی اور اپنے علم کو نازل فرمائے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ان کی محبت ان پر ایمان ان کا احترام اور ان کی دی ہوئی تعلیم اور ان کی سکھائی ہوئی سنت یہ سب سے بڑی ہمارے اوپر اللہ حضور جلال کی نعمت ہے اس کا احسان آئیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب سے ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی دے کر اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دیتے ہیں اقرار کر لیتے ہیں اور اس شہادت کا اعلان کر دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو پھر ہمارے اوپر ان کے کون سے حقوق ہیں کون سے واجبات ہیں اور ہمارا زندگی میں ہر قدم پر اور زندگی کے سارے شعبوں میں ہمارا پھر طرزِ عمل ہماری فکر ہماری سوچ اور ہمارا طریقہ وہ کیسا ہونا چاہے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جب ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا ہے تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اللہ کے نمائندہ ہیں اب جو ان کا پیغام ہوگا جو کچھ وہ بولیں گے جو کچھ ہمیں عطا کریں گے وہ ان کا اپنا نہیں ہوگا بلکہ اللہ حضور جلال کا وہ پیغام ہو یہ بات آپ اچھی طرح ہر مسلمان کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے اور ہمارے خالق اور مالک کے درمیان ایک معبود سچا معبود اشہدو اللہ الہ الا اللہ اس کے درمیان اور ہم جیسی کمزور گناہگار مخلوق اور بندے کے درمیان اگر کوئی ذریعہ اور واسطہ ہدایت کا پیغام رسانی کا اللہ حضور جلال کی طرف سے ہمیں تعلیمات پہنچنے کا اگر کوئی ذریعہ اور واسطہ ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے آپ نے کبھی سوچا ہو کہ یہ قرآن مجید یہ ہمیں کہاں سے ملا کیسے ملا اور ہمیں کیسے پتا جلا کہ یہ اللہ کا کلام ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں کوئی فرشتہ ہمارے اوپر تو نازل نہیں ہوا جبرائیل امین علیہ السلام میرے اور آپ کے پاس آ کر تو انہوں نے نہیں کہا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور یہ اللہ کا کلام ہمیں اگر یہ ملا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ملا اب اسی زبان سے انہوں نے ہمیں فرمایا کہ یہ قرآن ہے اور اسی زبان سے انہوں نے ہمیں فرمایا کہ یہ میری حدیث ہے یہ میری سنت ہے یہ میرا فرمان ہے اور یہ بھی میری اپنی طرف سے نہیں ہے یہ بھی اللہ حضور جلال کی طرف سے اور اس چیز کی گارنٹی یہ اللہ حضور جلال نے قرآن مجید میں دی کہ میرے پیغمبر جو کچھ بولیں گے جو تمہیں سکھائیں گے جو تمہیں دیں گے وہ سارے کا سارا میری طرف سے ہوگا اور میری طرف سے وحی ہو اللہ حضور جلال فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو بھی ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا آپ کے زبان سے اس کی تلاوت کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری اور پھر اس کا بیان اس کی عملی شکل اس کا پریکٹیکل اس کی عملی زندگی یہ آپ کے ذریعے لوگوں کو سکھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری یہ اللہ حضور جلال نے تین ذمہ داریاں لی ہیں تین ذمہ داری لَا تُحرِّك بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَوِهِ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّهِ وَقُرْآنَا ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا اے ہمارے پیاراً اے ہمارے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری ضمہ داری ہے جمعہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کریں یہ ہماری ضمہ داری ہے وَقُرْآنَ اور اس قرآن مجید کی آپ کی زبان پر تلاوت جاری کریں یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کوئی لفظ کوئی حرکت کوئی زبر زیر نہ وہ آپ کو بھولے گی اور نہ وہ غلط آپ کی زبان مبارک سے نکل سکتی ہے اور صرف یہ دو چیزوں کی زمانت نہیں ہے تیسری چیز کیا ہے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ تو پھر اس قرآن کا بیان یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے میں آپ حضرات سے بطور سوال صرف ایک بات کو سمجھنے کے لئے یہ عرض کروں گا کہ آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ایک یہ ذمہ داری تھی دوسرا آپ کی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت کو جاری کرنا یہ بھی اللہ حضر جلال کی ذمہ داری تھی اور اس کا بیان اور اس کی تفصیل اس کی عملی شکل وہ بھی اللہ حضر جلال کی ذمہ داری تھی تو اللہ نے اپنی تینوں ذمہ داریاں پوری کی ہیں یا نہیں کیے اگر کی ہیں تو پھر قرآن مجید کا بیان اور خود قرآن مجید یہ دونوں اللہ حضر جلال کی طرف سے ہیں کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ قرآن مجید کو تو ہم مان لیتے ہیں یہ اللہ کا فرمان اور اللہ کی وحی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مان لینا آپ کی حدیث پر ایمان لانا اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا یہ ہمارے اوپر کوئی حجت اور کوئی ضروری نہیں ہے اگر کوئی شخص قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور آپ کی سنت میں فرق کرتا ہے ایک کو مانتا ہے دوسرے کو نہیں مانتا تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ بھی نہیں مانتا ہے وہ رسول اللہ بھی نہیں مانتا ہے اسی رسول اللہ کے ذریعے ہمیں قرآن کا پتہ چلا وہ تو ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے اور اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں آپ کی سنت کا پتہ چلا اور اس کا ہم انکار کر دیں اس میں شکوک اور شبہات کے اندر ہم پڑ جائیں اور اس کے درجے کو کم کریں اسی لیے فرمایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا تھا لوگو کہ لوگو یہ بات غور سے سن لو غور سے سن لو کان کھول کر سن لو مجھے اللہ حضور جلال نے قرآن بھی دیا وَمِسْلَهُ مَعَهُ اور اللہ نے ہی مجھے قرآن جیسی اس کے ساتھ اور چیز بھی عطا کی ہے اور وہ کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمیں قرآن کا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چلا اور میں اگر یہ بات واضح کر سکوں تو شاید میری یہ کامیابی ہو کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اب سنت کا معنی کیا ہے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ کیا ہے آپ کیا کرتے تھے صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک مکی زندگی میں مدنی زندگی میں آپ کیا کرتے تھے آپ کی سنت آپ کا طریقہ کیا تھا تو ہم یہ جواب دیں گے کہ آپ کا طریقہ یہ قرآن بھی آپ کی سنت ہے آپ صبح سے لے کر پورا دن پوری تئیس ہالہ زندگی آپ نے قرآن پر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا ہے یا نہیں یہ قرآن بھی آپ کی سنت ہے یہ قرآن بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کا یہ طریقہ ہے یا اس طرح سمجھ لیں کہ اگر کسی نے سب سے پہلے قرآن مجید پر عمل کر کے دکھایا ہے تو کس نے دکھایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے جس پر عمل کیا ہو اسی کو تو سنت کہتے ہیں اور سنت کسے کہتے ہیں سنت کا معنی طریقہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن پر عمل کر کے دکھایا اسی لئے تو جب ہماری بہت عظیم امی جان سیدہ عائشہ طاہرہ متحرہ صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کسی نے پوچھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا آپ کی آدات کیسی تھی آپ کی زندگی کیسی تھی تو انہوں نے تو ایک جملے سے ہی اس پورے سوال کا جواب دے دی کہ پوچھا کیا گیا ہے کہ آپ کا خلق اخلاق اور زندگی دراصل اخلاق ان آدات اور طریقے کو کہتے ہیں جو انسان کی طبیعت سانیہ بن جائے صبح سے رات سونے تک وہ اس کا مزاج بن جائے اس کو چھوڑے نہ تو جب پوچھا کہ آپ کا اخلاق آپ کی آدات آپ کا طریقے کار کیا تھا تو آگے سے کیا جواب ملا کہا کیا آپ نے قرآن و مجید نہیں پڑھا آپ نے قرآن و مجید نہیں پڑھا یہ پڑھا ہے قرآن و مجید تو فرمانے لگیں کانا خلق ہو القرآن اگر آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدات کو آپ کی سنت کو آپ کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو شروع سے آخر تک قرآن پڑھ لو یہ آپ کی سنت بھی ہے اور آپ کا اخلاق بھی ہے یہ بات میرے کبھی دماغ میں اور ذہن میں یہ کبھی گزری نہیں کہ کوئی شخص اٹھے اور یہ کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے اپنی زبان سے ہمیں کہا یہ قرآن ہے یہ ٹھیک ہے اور آپ نے اپنی زبان سے کہا یہ میری سنت ہے ہم کہیں نہیں یہ نہیں کہ ہم مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں پوچھتے ہیں جی اس کی تصدیق کرتے ہیں جی یہ ہمارے لئے حجت ہی نہیں ہے جو شخص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کا منکر ہے پہلے حدیث کو مانے گا تو پھر قرآن کو مانے گا اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنی زبان حدیث سے ہی قرآن مجید ہمیں سکھایا اور ہمیں پڑھایا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا جب آپ کی ہر بات کو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ لکھ لیتے تھے آپ کی ہر بات کو لکھ لیتے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی انہما تو لوگوں نے ان کو روکا لوگوں نے روکا کہا کہ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں اور کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور آپ ہر بات لکھ لیتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگئے اور کہنے لگے میں تو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ لکھ لیتا ہوں ہر بات لکھتا ہوں یہ موتی اور جواہر سے قیمتی چیزیں میں تو لکھتا جاتا اور لوگ کہتے ہیں جی آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کی اہمیت کا ہمیں پتا چلے حدیث کسے کہتے ہیں اور قرآن کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا تھا عبداللہ اکتک عبداللہ لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اس زبان سے تو حق کے علاوہ کوئی بات نکلتی نہیں ہے خواہ غصے میں ہو یا خوشی میں ہو اور یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے ویسے ہمیں تو یہ حکم ہے نا کہ جو شخص غصے میں ہو وہ فیصلہ نہ کرے کیوں جو غصے میں ہو قاضی کو حکم دیا رسول اللہ نے کہ جو جج ہو وہ غصے میں فیصلہ نہ دے اس لیے کہ شاید اس کی عقل وہ کام نہ کر یہ خصوصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غصے میں بھی بولیں گے تو اللہ کے حکم سے بولیں گے اور خوشی میں بھی بولیں گے تو اللہ حضر جلال کی رضا اور اس کے حکم سے بولیں گے غصے میں بھی بولیں گے تو ان کی زبان سے حق نکلے گا اور خوشی میں بھی بولیں گے تو ان کی زبان سے حق ہی نکلے گے اس لئے اس بات میں تو ہر مسلمان کا انشراہ ہونا چاہیے کھلا ذین ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے خود نہیں بولتا میں صرف ایک چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں آپ نے علماء سے سنا سلا حدیبیہ کے موقع پر منظر کیا تھا جب آپ مرا کرنے کے لئے آئے پندرہ سو چودہ سو صحابہ کرام کے ساتھ کفار نے روک دیا اس وقت منظر کیا تھا منظر یہ تھا ایک طرف پندرہ سو صحابہ رضی اللہ تعالی انہم ان کا یہ لشکر بھی ہے اور وہ بہادر جنگ جو قوم جنہوں نے اللہ حضور جلال کی مدد سے کیسر اور کسرہ کو فتح کیا تھا اور ان کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں آئے تھے مصر اور ترابلس ان سب علاقوں کو فتح کیا تھا تریسٹھ لاخ مربع میل کے علاقے پر لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کی حکومت قائم تھی وہ صحابہ کرام ہیں اور ان کے سامنے وہ کیا دیکھتے ہیں ابو جندل کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائے گیا زخمی جسم ہے خون بے رہا ہے سحیل بن عمر جو کفار کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا اس کا بیٹا بھی ہے ابو جندل اور ابو بصیر بھی ہے وہ رو رہے ہیں چیشیں مار رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ موعدہ کر چکے ہیں کیا موعدہ کیا ہے کہ آپ کے جو لوگ مسلمان ہو کر ہماری طرف آئیں ہم ان کو واپس کر دیں گے یہ موعدے میں شامل تھا اور جو ہمارے آپ کے پاس چلے جائیں وہ آپ نہ بھی واپس کریں ایک اور موعدہ بھی تھا اللہ کہ ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے واپس چلے جائیں ہم واپس چلے جائیں یہ بظاہر شرطیں ایسی تھیں کہ جیسا بظاہر مسلمانوں کو کمزور ان کی ناک رگڑ کر اور ان کو نیچہ دکھا کر یہ شرطیں ان سے قوت اور زور سے منوائی جا رہی تھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے دیکھ رہے ابو جندل کہتا ہے یا معاشر المسلمین اے مسلمانوں اے میرے بھائیوں مجھے دیکھو مجھے دیکھو میرے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جھکڑے ہوئے مجھے دیکھو میرے باپ نے میرا حال کیا کیے جسم کے ہر جگہ سے خون کرو مجھے چھڑا لو لیکن مسلمان خاموش ہیں اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معادہ کر لیے کیوں جی معادہ کر لیے خاموش سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے بڑے پریشان کہ عجیب معادہ ہے اتنا گر کر یہ معادہ ہے اور یہ قیفیت ہم دیکھ نہیں پا رہے ہم لڑے اور اپنی جانیں نشاور کر دیں اپنے بھائی کی مدد نہیں کر رہے اور ہمیں یہ حکم ہے کہ احرام کھولو اور اپنی قربانی وہ اونٹ وہ نہر کرو اور واپس چلو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جن کو مانگ کر رسول اللہ نے اللہ سے لیا تھا یہ رسول اللہ کی دعا ہیں یہ دعائے رسول ہیں یہ طلب رسول ہیں یہ تمنا رسول ہیں اللہ اسلام کو عزت اور غلبہ دینے کے لیے مجھے عمر دے 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 دی سیدنا عمر پڑے پریشان سیدنا ابو بکر کے پاس جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابو بکر یہ بتاؤ کیا ہم حق پر ہیں کہا جی حق پر ہیں اچھا یہ لوگ باطل پر ہیں کفر پر ہیں کہا ہاں یہ لوگ جو کفار مکہ ہیں یہ جھوڑ پر ہیں کہا اگر ہم ان سے لڑیں اور مارے جائیں تو کیا ہم جنت میں جائیں گے ابو بکر کہتے ہیں ہاں جنت میں جائیں کہا اگر یہ مارے جائیں تو فرمایا کہ جہنم میں جائیں اچھا کہنے لگے کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سچے رسول ہیں تو کہنے لگے پھر یہ بتاؤ کہ یہ ابو جندل چیخیں مار رہا ہے اور ہم جو حالت دیکھ رہے ہیں پھر اتنا گر کر ان معاہد اور صلح کی شروع کو قبول کرنے کا کیا مقصد تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک جواب تھا کہنے لگے عمر ہوا رسول اللہ رسول اللہ محمد وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے اب وہ چپ تو ہو گئے لیکن پھر پریشانے نہیں گئی پھر کن کے پاس گئے سیدھے ڈریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ کے پاس چلے اور یہی سوال کی ہم حق پر ہیں یہ باطل پر ہیں اگر ہم مارے جائیں تو جنت میں جائیں گے شہید ہوں گے یہ مارے جائیں تو جہنم کی آگ میں جلیں گے باطل پر ہیں کفر پر ہیں تو کہا پھر یہ شرطیں اتنی گر کر ان کو قبول کرنے کا کیا مقصد تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا کوئی زیادہ باس مباس نہیں کیا کہا عمر آنا رسول اللہ عمر میں اللہ کا رسول ہوں مجھے تم مانتے ہو نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ اکبر آنا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا مطمئن ہو گئے موعدہ ہو گیا واپس جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ سواری پر ہیں اونٹنی پر ہیں اور آپ کی گردن نیچے جھگ گئی پتہ چل گیا کہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونے والی ہے آپ کے اوپر نزول وحی کی قیفیت یہی ہوتی تھی آپ سواری پر بیٹھے ہوں زمین پر بیٹھے ہوں تو آپ پر اتنا بوجھ پڑتا تھا کہ آپ کی گردن بھی نیچے جھک جاتی اور سخت سرتی میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں یہ قیفیت دیکھ کر ڈر گیا کہ جو میں نے جرت کی تھی کہیں میرے خلاف کوئی آیات تو نازل نہیں ہونے لگی اور جب آپ ماشاءاللہ اس قیفیت سے آپ نے اپنا چہرہ انور اونچا کیا تو آپ کے رخصار یہ سرخ انار کی طرح یہ اس طرح خوشت ہے جیسے سرخ انار کے دانیں بکھرے ہوتے ہیں خوش تھے اور کیا پڑھ رہے تھے کہ اے مسلمانوں تم سمجھتے ہو کہ ہم نے گر کر صلاح کی لیکن میں نے سارا کچھ اللہ کے حکم سے کیا تو یہ گر کر صلاح نہیں ہے اللہ حضور جلال نے اس صلاح کو فتح مبین بنا دیا اور پھر دنیا نے دیکھا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے رسول اللہ مان لیا ہے شہادت دے دی ہے تو پھر آپ کی ہر بات آپ کی زبان سے نکلے ہوئے خواہ قرآن کے الفاظ ہوں حدیث کے الفاظ ہوں سنت کے الفاظ ہوں پھر ان کے بارہ میں کسی تردد اور شک کا ادھار کرنا یہ رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ کفر نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے اس لئے میں یہ عرض کروں گا کہ رسول اللہ کی کوئی حدیث آپ کے پاس آج ہے تو ہمارے لئے تو وہ دل کی تھنڈک ہے ہمارا تو ایمان ہے ہمارے تو دل کی روشنی ہے ہمارے لئے تو وہ لذت اور راحت ہے ہم تو ہر چیز کو قربان کر دیں اور کہیں سمعنا وعتعنا کہ ہم نے رسول اللہ کی بات کو سن بھی لیا ہے اور مان بھی لیا ہے سن بھی لیا یہ الفاظ آج میں نے آپ کو یاد کروانے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی بات کو سن کر آدمی یہ سوچے کہ بات تو آپ نے کی ہے لیکن میری عقل نہیں مانتی مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے ذرا پوس لینے دو مجھے غور کر لینے دو مجھے آپ یہ بات کر سکتے ہیں میری تو عقل نہیں مان رہی اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آجاتی ہے کہ بات رسول اللہ کی ہے لیکن میری عقل اس کو مان نہیں رہی تو پھر وہ ابو جہل ہوتا ہے اور اگر اس کی عقل میں بات نہ بھی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمینا و عطانا آمن و صدقنا اسی وقت کہہ دے تو اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کیسے آپ جب عصرہ اور میراج سے واپس آئے آپ بیٹھے ہیں بیت اللہ میں بیٹھے ہیں پریشان ہیں ابو جہل پاس سے گزرتا کہتا ہے خیر ہے آج کوئی نئی بات آگی ہے اس نے تو مذاق کیا نا ناؤز بللہ کہ کوئی نئی بات آگی آپ کے اوپر کوئی نئی آپ کے اوپر وہی آگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے چہرہ آنور اٹھایا اور کہا ہاں کیا کہ آج رات میں پیت المقدس میں بھی گیا اور میراج پہ بھی گیا اچھا پھر آپ صبح صبح آ بھی گئے آج صبح صبح آ بھی گئے کہا یہ بات میں اگر لوگوں کو بلاؤں تو بتاؤگے آپ نے فرمایا ہاں بتاؤں بلاؤ اس نے تعلی بجائی جتنے بیت اللہ میں لوگ مجلسوں میں بیٹھے تھے سب کو بلالیا کہا اب ان کو بیان کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے یہ سارا واقعہ بیان شروع کر دی میں اس کی تفصیل نہیں بتاتا میں صرف ابو جہل اور صدیق کی صرف علامت بتاتا یہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ عقل نہیں مانتے ابو جہل نے بھی کہا عقل نہیں مانتے عقل نہیں مانتے ٹھیک ہے ابو جہل کو موقع ملا تو بھاگا بھاگا سیدنا ابو بکر کے پاس چلے کہنے لگے ابو بکر یہ بتاؤ یہاں ذرا فرق دیکھنا ابو بکر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کو ہی تھوڑے سے اسے میں یہاں مکہ سے بیت المقدس بھی گیا اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں پہ بھی گئے اور پھر وہاں سے واپس بھی آگیا اور صبح میں ادھری تھا تو کیا خیال ہے کہنے لگے غلط ہے یہ تو ایک مہینے کی مسافت ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہ غلط ہے اس لیے کہ اس نے کہا تھا اگر کوئی یہ بات کرے اگر کوئی یہ بات کہے وہ دل میں تو بڑا خوش ہوا کہ اب میرا سوال آئے گا کیوں جی اب سوال آئے گا اس نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ پھر کہ آپ کے ساتھی اور آپ کے پیارے دوست محمد صلی اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں رات رات ہی بیت المقدس بھی گیا اوپر بھی گیا پھر واپس بھی آ گیا وہ کہہ رہے ہیں تو پھر ابو بکر کا جواب کیا تھا انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر صحیح ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں پھر سینکڑوں حصے سے پہلے اللہ حضور جلال عرش سے اوپر وہاں سے ان کے اوپر فرشتہ جبرائیل امین پیغام لے کر آتا ہے میں تو اس کو بھی مان لیتا ہوں اگر وہ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا اور ساری میراج کر کے واپس آ گیا تو یہ کیوں نہیں مانوں گا اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی کسی حدیث اور سنت کو اقل پر اپنی اقل پر انسان کی اقل کیا ہے یہ انسان کی اقل ہے یہ کتنی کامل ہے کتنی کامل ہے انسان کے اقل اس کو تو یہ پتا نہیں ہے کہ دیوار کے پیشے کے انسان کو تو یہ پتا نہیں ہوتا کہ میرے اندر کون کون سی بیماری ہے اور یہ فیصلے کرنے لگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کی باتوں پر میرے بھائی اور بزرگ اور ماں اور بہنوں اس کو اچھی طرح سمجھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی سنت اس کو مان لینا سمینا وعطانا کہہ دینا آمن وصدق نہ کہنا یہ اس سے انسان صدیق بنتا ہے اور اس کو خلاف اقل کہہ کر شک اور تردد کا ادھار کرنا اس سے کیا بنتا ہے اس سے ابو جہل بنتا ہے آج کے دور کے سارے سائنس دانی کٹھے ہو جائیں آج بھی ہمارا یہ دعویہ ہے اور پوری اسلامی تاریخ کے اندر بھی ہمارا یہ دعویہ رہا اور کوئی اس کو جھوٹا ثابت نہ کر سکا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی ہر سنت آپ کی ہر حدیث وہ قرآن مجید کے مطابق ہے اور اس کے خلاف نہیں ہے عقل کے خلاف نہیں ہے کوئی موجزہ وہ عقل کے خلاف نہیں ہے اور آپ کی بتلائی ہوئی کوئی بات وہ پریکٹیکل سائنس اور طب کے علم جدید کے بھی خلاف نہیں ہے یہ علم جدید کو حاصل کرنے والے تو کمزور انسان ہیں اور محمد الرسول اللہ بات ہے جو کبھی ریسرچ کے میدان میں جھوٹی نہیں ہو سکتے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا اسی طرح ہر مسلمان کا فرض ہے ابو جہل اور صدیق بننے کے لئے کیسے بنے گا وہ ابو جہل اور کیسے بنے گا وہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کی حدیث سنا آدھیں کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور صحیح بخاری سے نکال کر دکھا دیں اس کی سنت محدثین کے طریقے پر ثابت کر کے سامنے رکھ دیں اور سارے محدثین اور امت مان رہے ہو کہ یہ قال رسول اللہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی سنت ہے تو پھر کوئی آدمی یہ کہے اچھا میں پھر اس کی تصدیق کر کے بتاؤں گا کہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا میں کسی امام سے پوچھوں گا میں کسی عالم سے پوچھوں گا میں کسی اپنے مذہبی پیشواہ سے پوچھ کر بتاؤں گا کہ رسول اللہ سلم کی یہ حدیث ہے دنیا مانتی ہے اسح القتب بعد کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کوئی رسول اللہ سلم کی سنت کسی جگہ پر موجود ہے تو وہ صحیح بخاری ہے لیکن یہ کہتا ہے جی میں میرے بڑے ایسے نہیں کرتے تھے ہمارے مولوی صاحب ایسا نہیں کرتے ہیں صرف میں ایک ہی بات کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی بات کو ماننے اور اس کو ماننے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے کسی امتی کی تصدیق کی ضرورت ہے کسی امتی کی تصدیق کی ضرورت ہے کہ اگر امتی کہے کہ یہ بات مان لو تو ہم مان لیں گے اور اگر کوئی امتی کہہ دے کہ نانا یہ بات نہیں ماننی تو پھر ہم نہیں مانیں گے تو پھر ہم نے محمد رسول اللہ کیوں پڑھا تھا رسول اللہ کا معنی کیا تھا وہ تو غیر مشروط اطاعت تھی آپ کی وہ تو نجات کا راستہ تھا وہ تو گمراہی سے بچنے کا واحد راستہ تھا اللہ کی محبت کو اور جنت کو حاصل کرنے کا صرف ایک راستہ تھا اور محمد الرسول اللہ کی سنت اور آپ کی تباہ کا راستہ تھا میں چاند سنتوں کا ذکر کرتا ہوں چاند سنتوں کا ذکر کرتا ہوں کہ ہم موضوع میں لکھا تھا گمنام سنتیں گمنام شاید ان کا یہ مقصد ہو کہ جو مشہور نہیں ہیں یا لوگوں نے چھوڑ دی ہیں اور یاد رکھئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سنت کبھی گمنام نہیں ہوتی اس کا حوالہ ہوتا ہے اس کی سند موجود ہوتی ہے اس پر عمل کرنے والے اس کو بیان کرنے والے یہ صحابہ کرام سے لے کر محدثین کے دور تک وہ سب لوگ اس کے گواہ اور اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو آگے میری اور آپ کی نواقفیت اور جہالت ہے کہ ہم آپ کی سنت کو نہ دیکھ سکے نہ پڑھ سکے اور نہ ہم عمل میں لا سکے دیکھئے رسول اللہ کی بڑی عظیم سنت ہے کیا سنت ہے شاید آپ کہیں جی پہلی دفعہ سنا کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ نئی بات ہے یہ تو حدیث میں لکھی ہوئی ہے نئی بات تو ہوتی ہوتی ہے جو ہم نے گھڑی ہو کیوں جی ایک آپ کی سنت کو زندہ کرنے والا ایک سنت کو زندہ کرنے والا اس کو پچاس آدمیوں کا ثواب ملے گا محمد الرسول اللہ سے پوچھا گیا پچاس آدمی کون سے تو آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام تمہارے دور کے پچاس آدمی اس دور کے پچاس آدمی نہیں یہ فتنے کا دور ہے یہ جہالت کا دور ہے لوگ کہتے ہیں یہ علم کا دور ہے میں کہتا ہوں یہ جہالت کا دور ہے کہ یہ پتہ نہ چل سکے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نماز کیسے پڑھتے پتہ نہ چل سکے کہ محمد الرسول اللہ روزے کیسے رکھتے آپ حج کیسے یہ میڈیا کے دور میں بھی احادیث کو نظر انداس کر اپنی باتیں لوگوں کو سنا کر آدمی یہ سمجھ لے کہ یہ علم ہے نہیں اگر علم ہے تو وہ قال اللہ اور قال الرسول ہے اور اس کے علاوہ باقی جہالت بھی ہے زلالت بھی ہے اور گمراہ بھی ہے ہم سب نماز پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے اچھا یہ کہتے ہیں گمنام سنت ہے یہ کتنے فیصد مسلمان ہیں جو پانچ وقت کے نمازی ہیں اور کتنے فیصد ہیں جو بے نماز ہے تو نماز پڑھنا آپ کی سب سے بڑی سنت ہے یا نہیں کیوں جی پانچ وقت کی نماز پڑھنا اس سے بڑی کوئی اور سنت ہے کتنے فیصد ہیں کوئی کہتا جی نوے فیصد ہیں بے نماز کوئی کہتا ہے جی اسی فیصد بے نماز ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر سے شروع کر لیتے ہیں اور ہم نے چھوڑی ہوئی سنت کیا ہے کہ جو تعوض نماز کے اندر سنت ہے وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزی ونفخی ونفسی یہ سنت کو اچھی طرح یاد کر لوں عام طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آگے قرات شروع کر دیتے ہیں یہ سنت سمجھ لو نماز کے اندر سنت تعوض یہ تین الفاظ شامل کریں من حمزی ونفخی ونفس آپ آخری تشاہد میں بیٹھتے ہیں اتحیات وہ پڑھا دروش نہیں پڑھا اس کے بعد عموماً بہت ساری مساجد میں میں نے سوال کیا کہ دروش شریف کے بعد کیا پڑھتے ہو تو کہتے ہیں جی رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریعت یہ بھی گمنام سنت ہے کیا کہ دروش شریف کے بعد رب جعلنی یہ نہ کسی حدیث کے اندر ہے نہ کسی صحابی سے ثابت ہے نہ کسی امام سے ثابت ہے یہ ہماری نمازوں کے طریقے میں یہ رب جعلنی اس میں آئی کہاں سے جو سنت تھی وہ ہم نے چھوڑی وہ سنت کیا تھی کہ جب تم تشہد سے فارغ ہو تو چار چیزوں سے پناہ مانگو اللہم اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنة المحیا والمماد اللہم انی اعوذ بک من المأسم والمغرب یہ سنت ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ سنت عموماً عموماً کیا ہے یہ چھوٹی ہوئی سنت یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ اور سارے صاحبہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی سنت ہے اور سارے صحابہ کی سنت ہے کہ جب رکوع کو جاتے تو رفع یدین کرتے تھے رکوع سے اٹھتے تو رفع یدین کرتے تھے یہ سنت ہے جیسا کہ امام بخاری نے لکھا یہ تمام صحابہ کرام کی سنت ہے تابعین کہتے ہیں اور یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے یہ صرف سنت ہی نہیں بلکہ ایک حدیث میں آپ کو سنتا جاؤں شاید وہ بھی گمنام آپ سمجھتے ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا جو شخص نماز کے اندر رفعی دین ایک دفعہ کر لیتا ہے وہ دس انگلیاں اٹھاتا ہے تو اللہ حضور جلال ہر انگلی کے بدلے اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں ایک دفعہ رفعی دین کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں آئیے اس سنت کو زندہ کریں یہ سنت ہے جو چھوڑی ہوئی ہے ہم نے چھوڑی ہوئی ہے کہ مغرب کی ازان ہوتی ہے اور مغرب کی ازان اور مغرب کی اقامت کے درمیان دو سنتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے پڑھی جو صحابہ کرام نے پڑھی جن کے پڑھنے کا آپ نے حکم دیا اور یہ میں کہہ سکتا ہوں اس پوری دنیا کی سرزمین پر ابھی پسلے مہینے اللہ کی توفیق سے مجھے جانے کا موقع ملا دعوت اور تبلیغ کے لیے یورپ اپنا یوکے میں گزار کر آیا اگر یہ سنت زندہ ہے کہ مغرب کی ازان کے بعد دو رکعت پڑھنے کی سنت زندہ ہے تو یہ صرف اور صرف آل حدیث کی مسجد کے اندر زندہ ہے اور ہمیں کہیں یہ سنت آج بھی نظر نہیں آتی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان سنت وں بعد چار سنت ادا کرنا عشاء کے فرضوں کے بعد کتنی سنت ہیں جی چار تو میں نے کہا تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کتنی پڑھتے ہیں جی آپ دو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے دو بھی سنت ہے دو پڑھنا یہ بھی سنت ہے لیکن ہر روز دو ہی نہ پڑھا کرو چار بھی پڑھ لیا کرو چار سنت پڑھنا یہ سنت بھی ہے کس کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک فضیلت بھی ہے سنت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سحی بخاری کی حدیث ہے سحی بخاری کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی زوجہ محترمہ اور میری خالہ جان سیدہ میمونہ کے گھر میں آپ کے ساتھ رات گزار نے کا ارادہ کیا آپ نے عشاء کے فرضوں کے بعد چار رکت سنت ادا کی اور اس کی فضیلت یہ ہے تین صحابہ کرام فرماتے ہیں کتنے تین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہم کہتے ہیں کہ جو شخص عشاء کے فرضوں کے بعد چار سنتیں ایک سلام سے یعنی اکٹھی پڑھ لیتا ہے تو اللہ حضور جلال اس کو لیلت القدر کی چار رکتوں کا عجر عطا فرما دیتے ہیں لیلت القدر تو آپ تلاش کریں گے نا انشاءاللہ لیکن ہر روزی آپ چار رکھتے ہیں تو لیلت القدر کا سواب لے لیا کریں سارا سال لیں جو شخص چار سنتیں چار رکت پڑھتا ہے ایک سلام سے اکٹھی چار رکتیں پڑھ لے عشاء کے فرضوں کے بعد اس کو اللہ اتنا عجر دیتا ہے جس طرح اس نے لیلت القدر کو چار رکھتے پڑھی ہوں جنازے میں میں صرف ایک سنت بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں جنازے میں بھی ایک سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور آپ اس کو شاید گم نام سنت سمجھتے ہوں گے جب میت کو دفن کرنا میت کو لہد میں قبر میں اتارنا ہو تو مطروق سنت گم نام وہ کیا ہے کہ میت کو اتارنا چاہیے قبلہ کس طرف ہے یہاں سے ادھر قبلہ ہے ادھر قبلہ ہے قبر کیسے ہوتی ہے ایسے ایسے ہوتی ہے ادھر قبلہ ہے اور قبر ایسے ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے قبر آپ نے میت کو قبر میں اتارنا ہے تو میت کو کہاں رکھتے ہیں کیوں ابزرگو قبلے کی طرف اور وہاں سے پھر قبر میں اتار دیتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے سنت کے خلاف ہے سنت کیا تھی جو گمنام ہو گئی اور سب نے گمنام کر دی سب نے کر دی سنت یہ تھی کہ آپ میت کو قبر کے پاؤں کی طرف جب یہاں اس طرح قبر ہوگی تو سارے اس طرف ہوتے ہیں قبلہ ادھر ہے سارے اس طرف ہوتے ہیں اور پاؤں اس طرف ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں تو سنت کیا ہے سنن ابی دعوود میں بلوغ المرام سے لے کر میں نے ایک میت کو دفن کرتے ہیں میں وہاں پہنچ جاتا ہوں لوگوں کو یہ سنت سکھانے کے لیے اللہ تعالی قبول فرمال ہے بڑے عالم تھے ہمارے کہنے لگے ادھر لاؤ چار پہ ادھر میں نے کہا ادھر نہیں لاؤ ادھر لاؤ کہنے لگے آپ سب یہ کہاں لکھا میں نے کہا بلوغ المرام سے لے کر تو ابو دعوود تک تو ہم بچپن سے سارا کچھ پڑھتے رہے آپ بھی پڑھاتے رہے کہتے ہیں ہمیں تو بھول گیا ہے تو میں نے کہا یہ حدیث تو بلوغ المرام کے اندر لکھی ہے کیا کہ سنت یہ ہے کہ میت کو قبر کے پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل کریں من قبال رجلی القبر قبر کے پاؤں کی طرف سے میت کو داخل کریں اور لاحد میں وہ لوگ اتاریں کہ جو غسل واجب ان کے اوپر نہ ہوا ہو یہ سنت بھی مطروق ہے بہت ساری سنتیں ہیں جو ہم نے اپنی جہالت کی وجہ سے چھوڑی ہیں خلاصہ میرے درس کا یہی ہے کہ جنت کا راستہ ہدایت کا راستہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کا طریقہ وہ قرآن ہے صحیح بخاری ہے ہر حدیث ہے ہر آپ کی سنت ہے اور گمراہی سے بچنے کا طریقہ بھی صرف یہی ہے اللہ کی محبت کا طریقہ بھی صرف اور صرف یہی ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کی باتوں کو پہچانے اور پڑھیں اور جب آپ کی بات کا پتہ چل جائے سن لیں تو پھر ہم ابو جہل نہ بنیں بلکہ صدیق بن کر سمینا وآتانا آمننا وصدقنا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم